میرے معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہمارے محسن صحابی ہے کہ ان کے احسان سے امت سبوکدوش ہوئی نہیں سکتی یہ اتنے قابل اعتماد صحابی تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو قرآن نازل ہوتا تھا نا جبری رمین جو قرآن لے کر حاضر ہوتے تھے بارگارہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ وحی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھتے تھے اور بھی کاتیبین وحی ہیں ان میں سے آپ بھی تھے تو یہ جو اس وقت جو ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو یہ کام ہے نا آپ کا کتابت کا انہیں سمجھو کہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے نا اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتا سے ان کا بھی یوں پہنچنے میں حصہ ہے ہم تک صحابی ابن صحابی صحابی نبی قاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم صحابی نبی حضرت ابو سفیان اور والدہ محترم صحابیہ نبی حضرت ابیو ہند رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ سن آٹھ ہجری میں اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی مدانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اسلام قبول کیا تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحبی والدہ صحابیہ اور آپ کے ایک بہن ام حبیبہ جو کہ ہماری ام المومنی نے اتنا بڑا شرف حاصل ہے ام المومنین ام حبیبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی بخاری شریم میں صحابیہ نبی حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ یعنی جنگ کرے گا انہوں نے واجب کر لی یعنی جنت آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے اس کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں سے ہوں غیب کی خبر دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمات تم ان میں سے ہو میرے آقا حال عزت دوام حلی سنت رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنگ مسلمانوں کے تیسرے خریفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمان خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ہوئی تھی یعنی ذات ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دوگوں میں سے ہیں جن کے لئے جنت واجب ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ تو اس لشکر کے امیر تھے سپے سالار تھے چیف تھے میرے آقا حال عزت دوام حلی سنت رحمت اللہ علیہ نے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ال الیلل المتناہیہ بر اپنی تعلیقات میں بخاری شریف کے صدی سے پاک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور آپ کا جنت ہی ہونا بیان فرمایا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے میں کہتا ہوں اللہ پاک نے اپنے احسان و کرم سے مجھے ایسی صحیح حدیث پر اطلاع دی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنت ہی ہونے کی گواہی دیتی ہے کروڑا ہنبلیوں کے امام حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے دعا مانگی اللہ پاک ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں موت عطا کرے المرء معا من احبہ یہ حدیث باقی الفاظ ہے جو جسے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا تو صحابہ اہلہ بیس سے محبت بالکل کرنی چاہیے ہمیں ایک ایک اہلہ بیس سے اور ایک ایک صحابی سے محبت ہے اللہ پاک ان کی محبت میں ہمیں ایمان و عفیت کے ساتھ مدینہ میں جامع شہادت نصیب کرے